خطے کی بدلتی صورتحال میں بھارت اب طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اس دوران پاکستان کنیکٹیوٹی اور تجارتی راستوں کے حوالے سے اہم ترین جگہ پر اور اہم ترین جغرافیہی حیثیت کا حامل ہے پاکستان کے طالبان کے ساتھ تیرینہ روابط ہیں بے شمار طالبان کے لیڈر پاکستان میں پار چکے ہیں لیکن اب بھارت چاہتا ہے کہ وہ طالبان کے رہنماؤں کے ساکھ قریب ہو اس دوران بھارت نے قاوشیں شروع کر دی ہیں دوسری جانب بھارت بے شمار چیزوں سے خوف زدہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے اندر مسلمان کسی قسم کے جذباتی ہو کر بی جے پی کے کرائمز بی جے پی کے جرائم کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں اسی لیے وہ طالبان کے ساتھ بازابتہ بات چیت کرنا چاہتا ہے اس وقت طالبان اور بھارت کے درمیان مذاکرات میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ گزشتہ ادوار میں جو بھارت میں افغانستان کے فوجی تربیت حاصل کر رہے تھے ان کے حوالے سے پہلا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام فوجیوں کو بھارت نہیں بھیجا جائے گا بلکہ اس حوالے سے پاکستان اور بھارت اس حوالے سے واضح کرتے رہے کہ کشیدگی اور خطے میں دہشتگردی کے لیے پاکستان کے خلاف بھارت افغانستان کے سرزمین استعمال کرتا ہے اور اب افغان طالبان نے بھی کہا ہے کہ اب اس حوالے سے بھی ہم سوچیں گے کہ بھارت کے جتے بھی منصوبیں افغانستان میں لگ رہے ہیں وہ قائم رہے ہیں ان پر کام ہوتا رہے ہیں لیکن بھارت کے جو فوجی تربیت کا معاملہ ہے اس سے طالبان پیچھے ہڑتے نظر آ رہے ہیں دوسری جانب پاکستان کی جانب سے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ پریس بریفنگ میں گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم افغانستان کے فوجیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس ویڈیو سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان کے بدلتی صورتحال کیا ہے اس کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تک کہ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے آپ آگے رہیں اگر بھارت کے افغانستان میں مراسم کے بات کیجئے تو وہاں پر غنی اشرف غنی کی حکومت کے دوران بھارت سے قریبی تعلقات تھے افغانستان کے سرزمین پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہوتی رہی وہاں پر اشرف غنی جب موجود تھے تو افغانستان کے فوجی بھارت سے تربیت حاصل کرتے تھے اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں پر پہلی بڑی کاری زرب لگی ہے کہ بھارت میں اب افغانستان کے فوجی تربیت حاصل نہیں کر سکیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آنے والے دنوں میں بھی آپ کے لئے مزید ویڈیوز بلاتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے